اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم محضر سامین آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ڈسکوری اور میرا نام ہے شہراز خان ہم آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نوان ہے بیت ویلی یعنی موت کی باتی موت کی باتی میں حرکت کرنے والے پوریسرار پتھر دنیا اپنے اندر اجائبات سمیٹے ہوئے ہیں جن کو دیکھر انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے آئی اپ کو ایک اور مقام پر مطلق بتاتے ہیں جس کے مطلق شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اگرچہ اس سے ملتے جزم مقامات اور بھی دنیا میں ہیں جہاں اس طرح کے اثرات پھائے جاتے ہیں لیکن ڈیت ویلی یعنی موت کی باتی ان میں بہت مشہور ہے آئی اپ نیچ ڈسکوری معلومات کے چینل کے سے کہ آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں کالیفونیا کی ایک خوبصورت مگر پر اسرار باتی جسے موت کی وادی یعنی ریت ویلی کہتے ہیں ایک سبی سے بھی زائد عرصے سے یہ اپنے اندر کے ایک راز چھپائے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی بھی اس رواس سے پردن پانے میں اقامیاب نہ نہیں ہو سکا یقینینا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس رواس میں موجود پتھرہ خود باہت اپنے جگہ تبیل کر لیتے ہیں یہ یوں کہہ سکتا ہے کہ حرکت کرنے کی سواحیت رٹھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جہاں میں انہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو یہ سب کچھ ایریکٹر پلائیر نامی خٹک جیل کی سطح پر ہوتا ہے اور یہ مقام اپنے سوکر کرتے ہوئے پتھروں کی بیرس بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ مقام تقریباً تین ہی لمبا اور ایک میل سے زائد چوڑا ہے پیلچس کے بات یہ ہے کہ اس مقام پر تمام موجود پتھر حرکت نہیں کرتے وہ کرتے بھی ہیں وہ دو سے دین سال کی مدد میں کرتے ہیں حرکت کرنے والے تمام پتھر نہ ہی ایک وقت میں حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی سمت ایک تیسی وقت ہے ان میں سے پاس پتھر نائیٹی ڈیوینی کے حضابیے تک اپنا روک مور گیتے ہیں اور ان کا سفر دس پر چلیل کر سو پر تک ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حرکت کرنے والے زیادہ تر پتھر کچھ خاص پڑے بھی نہیں ہوتے اور ان کا پتھر چھے سے اٹھارہ انچیاں نے پندرہ سے پنتالیس ایلٹی میٹر تک کہا ہوتا ہے اس حلاقے میں چلنے والے تیز ہمائیں ان پتھروں کو حرکت کرنے میں مدد دیتی ہیں جبکہ جیل کی چکنی سطح بھی اسے سلسلے میں مدد پرام کرتی ہے سب سے زیادہ جو حل پیش کے گئے ہیں اس کے مطابق یہ راز ہمائیاں اور اور درجہ حالت کے مجموعہ پر مشکل ہوتا ہے مگر ہمیشہ کچھ نہیں رہتی کیونکہ کبھی بارش ہونے کے وجہ سے اس کے سطح پر پاری جمعہ بداتا تھا کبھی قریب ہیں چوٹوں جیسے بڑا فگل ہیں کی وجہ سے یہ مقام گرہ ہو لیتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام گزانتیں یہ صرف اندازیں ہیں کیونکہ یہ حسابت کرنا کی دہائی مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پتھا کو کبھی کسی حرکت کرتا ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی حرکت کو ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ نہ یہ کوئی شخص رضا کرانا طور پر اپنی زندگی کے دن رات کئی سال تک اس ویران مقام پر پتھوں کے مشاہدے کے لیے صرف کر سکتا ہے اس کے علاقہ کیمروں کی مدد سے بھی یہ کام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ان کے لیے بھی دو سال کے لیے سینٹروں کے عاملے نصب کرنے ہوں گے جو کہ انتہائی مہنگا اور مشکل عمل ثابت ہوگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسکورہ مشکلات کے باعث اگلے کئی سال تک اسے راز سے شاید اردہ اٹھایا نہ جا سکے اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا بہت ہو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گلٹی کے نیسان کو پیس کر لیں میرے نام ہے شہیروس خان اور میں ملکہ آپ کو ایسی ہی ریگر ہوتے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب دیکھتے لیے اور واپس